تو دیکھتی آنکھ اور سنتے کہنے کو شارک کا سلام پہنچے اور ویلکم ٹو پارٹ فور اور آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ال جی کا لوگو کس طریقے سے بناتے ہیں جو لاسٹ کلاس ہماری تھی جس کے اندر ہم نے سیلیکشن وغیرہ یوز کری تھی اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم ال جی کا بیسک سا لوگو بتائیں گے ٹھیک ہے کس طریقے سے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے فائل پہ آنا ہے نیو پہ کلک کرنا ہے اور ایس یوزول وید تھاؤزن لے لینی ہے ہائی تھاؤزن لے لینی ہے ریزولوشن سیونٹی ٹو آر جی بھی کلر اور کرنا ہے کریٹ اور یہ آپ کا پیج بن جائے گا اس طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے لاسٹ ٹیم میں آپ کو بتاتا ہے یہ الیپٹیکل مرکی ٹول ہے سیلیکشن ٹول بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کرا لیفٹ اور ایک لیرلی شفٹ دبا کے ہولڈ اور شفٹ کی اور آپ نے اس کو کرنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کیا یہ سینٹر میں بنا ہے بلکل نہیں میرے دوست نے مجھ سے پچھا شاہرک بھائی سینٹر میں تو آیا نہیں اب کیا کہنے تو بھائی کچھ نہیں کرو ٹینشن نہیں لو سب سے پہلے اسی پہ رہتے ہوئے لیفٹ کلک کو لیفٹ کلک کو دبا کے رکھنا ہے چھوڑنا نہیں ہے لیفٹ کلک کو دبا کے رکھا اور اس کو مووو کراتے ہوئے سینٹر میں لا کے پھر آپ نے لیفٹ کلک کو چھوڑ دینا ہے اوکے جی یہاں تک کلیر ہوگی اگر آپ بھار کلک کریں گے نا یار تو یہ غیب ہو جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ دیکھتے ہیں رائٹ کلک کریں یہاں سیلپٹیکل مرکی ٹول لیا اور سب سے پہلے آپ نہیں دیکھنے کہ یہاں پہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو سب سے پہلا والا آپشن آپ کا سیلیکٹ ہو جس کا نام ہے نیو سیلیکشن ٹھیک ہے لیئر لیں گے شپ دوا کے کورنر سے ڈرو کریں گے ٹھیک ہے پھر اگر یہ سینٹرلائز نہ ہو تو لیفٹ کلک دوا کے اس کو سینٹر میں اس طرح کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب آپ کیا کریں گے یہاں پہ لیفٹ کلک کریں گے فور گراؤنڈ کلر پہ یہاں سے ریٹ کلر لے لی جائے گا اوکے کیجئے گا اور فور گراؤنڈ کلر کی کیونکہ یہ ٹاپ پہ ہے تو یہ فور گراؤنڈ ہے اچھا تھی اب آپ غور سے دیکھیں سیلیکشن جو ہے ابھی بھی چل رہی ہے مطلب سیلیکشن ابھی بھی ہے ہمارے پاس تو ہم سیلیکشن کو تھوڑا سا چھوٹا کریں گے سیلیکشن کو چھوٹا کرنے کے لیے آپ رائٹ کلک کرتے ہیں اور ٹرانس فارم سیلیکشن پہ کلک کرتے ہیں پھر آپ شپٹ آلٹر دوا کے اس کو چاروں طرف سے چھوٹا کریں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے اتنا زیادہ نہیں اور اس کے بعد ہی سیلیکشن کے جو بانڈنگ باکس دیکھ رہے ہیں یہ جو ہینڈلز آ رہے ہیں چکور چکور آپ کریں گے انٹر تو ہی ختم ہو جائیں گے اور سیلیکشن رہے گی جناب ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کلیر اور کھول لیے اب آپ یہاں سے لیں گے بیک گراؤنڈ کلر لیتے ہیں ہم وائٹ اوکے کریں بیک گراؤنڈ کلر دینے کے لئے کنٹرول بیک سپیس کرتے ہیں اور یہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر آ گیا اب کیا کرنا ہے اب آپ نے دوبارہ ریٹ کلک کرنا ہے دوبارہ ٹرانسوم سیلیکشن لینے شپٹ آلٹر دبا کے اس کو چھوٹا کریں گے اپنے کوارے ہاتھوں سے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا ہے ٹھوڑ دا بڑا کر لیں ٹھیک ہے تھوڑ دا اور ٹھیک ہے دیکھ اب آپ آپ کریں گے ڈلیٹ اسی لئے لیئر ٹو پر رہتے ہوئے آپ کریں گے ڈلیٹ تو اس کے اندر ہو جائے گا ہول کنٹرول ڈی سے سیلیکشن کو غائب کریں گے اب ہم ٹھیک ہے ہول ہونے کے بعد کنٹرول ڈی دبائیں گے کنٹرول ڈی سے ہوتا ہے ڈی سیلیکٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ رائٹ کلک کریں گے یہاں سے لیں گے ریکٹنگل مرکی ٹول اور اس کو ڈرے کو ڈراؤ کریں گے کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا سینٹرلائز کریں گے جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کلک دبا کے رکھیں گے لٹک اس کو سینٹر میں لائک رکھا تھوڑا سو پر اس طریقے سے یہاں پہ ایک اندازن اور اب آپ دبائیں گے ڈلیٹ کا بٹن یہ ہو گیا اتنا ایریا ڈلیٹ اب آپ سیلیکشن کو غائب کر دیں کنٹرول ڈی سے ایک لیر کھولیے سیلیکشن ٹول آپ کے پاس ہے یہ ریکٹنگل مرکی ٹول اس کو اپنے ڈرو کرا without shift straight without shift ڈرو کرنے ہاں یاد رکھیے گا اندازن اتنا بڑا ڈلیٹ دیں گے اور ایرو ٹول لے کے اس کو move کریں گے اس کو رکھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم اس کا size تھوڑا چھوٹا کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈٹ پہ آتا ہی ہیں یہاں پہ ایک option ہوتا ہے free transform ctrl T اس کی shortcut کی ہے ایڈٹ میں آئے کے free transform یا پھر ctrl T ٹھیک ہے اس پہ click رکھیں گے اور دبائیں گے کنٹرول T تو یہ ہینڈلز آ گئے shift دوا کے یا without shift اس کو بیس سے پکڑ کے آپ نے تھوڑا چھوٹا کرنا ہے زیادہ آ رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ کریں گے انٹر تھوڑا اس کو نیچے لے کے ہے shift کے ساتھ اب آپ نے کرنا ہے یہ ایک stick بن گئے اب آپ کریں گے اس کی copy copy کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں میرے دوستوں فیلال آسان طریقہ اس کو آپ نے اٹھایا left click کے ذریعے اور جو plus کا sign ہے جب آپ اس پہ لا کے چھوڑیں گے تو اس کی duplicate ہو جائے گی دیکھیں اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں دو duplicate ہو گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے control T again shift کے ساتھ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے اور shift دوا کے رکھنا ہے تب آپ اس کے اوپر آئیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا curve ہو رہا ہے آپ کا arrow تو آپ نے اس کو shift دوا کے رکھنا ہے اور اس کو move کر کے اس طرح لیا لائے ٹھیک ہے اب آپ کریں گے enter اور یہاں لائے اس کو ملا دیں گے ایسے بلکل کنارے پر ٹھیک ہے اب شاہ اب کیا کرنا ہے اچھا یہ دو دو ایک یہ ہے لیر تری ایک لیر تری کی copy ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پر select click کرنا ہے اور control دبا کے لیر تری کو بھی select کر لینا ہے ٹھیک ہے دونوں لیر select ہو گئی اس سے پائدہ کیا ہوگا اب جب آپ ایک لیر کو پکڑ کے move کریں گے تو automatic دوسری بھی move ہوگی تو تھوڑا سا پیچھے کر لیجے گا جناب تھوڑا سا زیادہ نہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس لیر سری کے کر copy بنائیں اس لیر کو ٹھاکیں ہاں رکھنا ہے سیمپل اس ڈیٹس سادگی سے محبت سے پیار سے ٹھیک ہے اچھا ایرو کی کے ذریبی ہم اپس جو کیبورڈز کے اندر ایروز ہوتے ہیں ایرو کی جو کلاتی اس کے ذریبی آپ کو move کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے حساب سے move کرا لیں last part جناب بلکل last part ایک لیر اور کھولیں گے آپ یہاں سے elliptیکل مرکی ٹول لیں گے shift کے ساتھ اس کو draw کریں گے اور control backspace سے بنا دیں گے یہ بن گے آپ کا الجی کا بیسک سا لوگو اس کو ٹھوڑا سا آگے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرل اس کو select کر لی گا تھوڑا سا آگے کر لیے گا ٹھیک ہے کہ یہ تھوڑا سا ہو گیا تو یہ آپ کا الجی کا لوگو جناب تیار ہے ٹھیکی جی تو یہ بیسک سی کلاس ہے بہت شورٹ سی next کلاس میں ہم کچھ اور سیکھیں گے ٹھیک ہے تو جناب اپنا خیال لگے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کی جائے گا کیونکہ ضروری ہے شیئر کرنا تو بہت ضروری ہے اس کی وجہات کہ جو بندہ کو سیکھنا چاہ رہا ہے تو یقین مانے ان ویڈیو سے اس کا بہت بلا ہو جائے گا اور وہ بیسک ٹو ایڈوانس سیکھتے چلا جائے گا ٹھیک ہے جناب دفتہ کے لیے مجھے بائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی